ستمبر 1918 شمالی فرانس میں ایک جرمن نوجوان ڈاکے کا کام کرتا تھا وہ واپسی اپنے فوجی اڈے کے طرف زخمی حالت میں لڑکتے سے سکتے میدان جنگ میں خندق سے گزرتے جا رہا تھا کہ اچانک سے ایک برطانوی پرائیوٹ فوجی نے اس کے طرف لی این فیلڈ 303 رائفل پوائنٹ کی جرمن ڈاکہ جو کہ پریشانی اور زخمی حالت میں جلد ایز جلد اپنی سپلائے لائنگ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا اس نے برطانوی فوجی کی طرف نہ دیکھا برطانوی فوجی کچھ قدم نزدیک بڑھا اور حیرانگی سے اپنی رائفل کا نشانہ اس کی طرف ایم کیا جرمن ڈاکے نے فوراں اس کی طرف پریشانی سے نظر کی اور رک گیا برطانوی پرائیوٹ کو نہ اس کا نام پتا تھا اور نہ ہی اس نے کبھی اسے دیکھا تھا برطانوی فوجی صرف یہ جانتا تھا کہ یہ ایک پردیسی دشمن ہے کچھ دیر بعد اس نے اپنی رائفل نیچے کر دی اور اس جرمن ڈاکے کی جان بکش دی وہ برطانوی فوجی ہنری ٹینڈی تھا اس نے ہزاروں بیرون ملک دشمنوں کو ورلڈ وار ون اور ٹو کے میدان جنگوں میں قتل کیا جس پر برطانیہ نے اسے بے شمار تمہوں سے نوازا اور جس جرمن فوجی کی جان اس نے بکش دی وہ تھا ایڈالف ہٹلر ہٹلر نے اس واقعے کی تصدیق اپنی آٹو بائیوگرفی مائل سٹرگل میں لکھی ہے اور یہ خصوصا بتایا کہ زندگی میں دو لوگوں نے اس کی جان بچائی ہے ایک ورلڈ وار ون سرویس میں برطانوی سورجر ہنری ٹینڈی نے اس کی جان بکشی اور دوسرا بچپن میں ڈوبتے وقت ایک عیسائی پادری نے اس کی جان بچائی